روح کپا دینے والی اس واردات کو انجام دینے والے درندے ایکسل گروہ کے بتائے دارے ہیں انڈیا نیوز کی پرطال میں جانکاری ملی ہے کہ درندے ایکسل کا استعمال کر واردات کو انجام دیتے ہیں لوگوں کو بندک بناتے ہیں اور پھر لوٹ پارٹ کرتے ہیں کیا ہے ایکسل گروہ کا موٹر سوپرائنڈ آئی دیکھئے اس رپورٹ میں پولیس کا کہنا ہے کہ جو گروہ ہے جس طرح کے واردات کو انجام دیا گیا ہو سکتا ہے کہ گروہ ایکسل گروہ ہو جس نے ویسٹن ڈیوپی سے لے کر نویٹا اور دلی تک پہیس ترکی گھٹنا کو انجام دیا ہے دراصل سائیکل کا چین پہیے کے جس حصے سے ہو کر گھومتا ہے اسے ایکسل کہتے ہیں اسی لوہے کے پہیے کو لے کر بدماش چلتی گاڑی کے پہیے کے پاس پھیکتے ہیں پہیے سے ٹکرانے کے بعد پیز آواز ہوتی ہے جس سے گاڑی کا ڈرائیور ڈر کر گاڑی کو روک دیتا ہے آدھی رات کو یمنا ایکسپریس میں پر یہ ہی ہوا گاڑی کو پنچر ہوئی تھی یا کسی دن کے آواز آئی گاڑی کو ایسا لگا کہ سلک پہ کچھ ڈال لکھا اسے گاڑی پنچر ہوئی ایسے لگا جیسے کسی دن سلک پہ کچھ ڈال لکھا ہو یا مارا ہو فیک تو جب اس میں آواز آئی گندی سی ایک دن تو ہم بولے گاڑی میں سے کیا آواز آئی ہے جب ہم پیچھے میں اٹھیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایکسل گینگ کا اس پوری واردات میں ہاتھ ہے اور ایکسل گینگ کے کام کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ہائیوے پر کیلے پھیک کر کسی بھی گاڑی کو پنچر کر دیتا ہے اور اس کے بعد گاڑی میں موجود لوگوں کو بندگ بنا لیتا ہے اس واردات میں بھی ایسا ہی کیا گیا ہے پہلے کہ کیل ڈالتے ہیں روڈ پہ سے کیل ڈال دیتے ہیں درائیبر یہ سمجھتا ہے کہ نجا ہماری گاڑی میں کچھ ہو گیا تو درائیبر اتھرتا ہے تو گاڑی کو دیکھتا ہے اس سے دبوچ لیتے ہیں پھر وہ پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد میں وہ پکڑ لے جاتے ہیں اور جنگل میں دور لے جاتے ہیں ترندے آس پاس کے ہی رہنے والے ہیں پیڑی پریوار کے ایک صدس سے نے بتایا کہ جس طریقے سے وہ گالی دے رہے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ہریانہ اور آس پاس کے رہنے والے ہیں اور اب سوال اٹھتا ہے کہ دھائی سے تین گھنٹے تک یوپی پریوار